بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو ٹی وی نیٹ وک سے ڈاکٹر شاہد مسعود اور میرے آج کے پروگرام میں نیب کے سابق سرورہ لیپٹین جنرل اٹائے شاہد عزیز صاحب اور ممتاز مہرِ آئین اور قانون بابر ستار صاحب اور واشنگٹن سے دنیوز کے گروپ ایڈیٹر شاہین صاحبائی صاحب آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ جنر صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو نیب کا ادارہ ہے یہ وزارت قانون کے ماتحہت ہے یا وزیر آزم کے ماتحہت ہے نہیں نیب کا ادارہ قانونی طور پر تو کسی کے ماتحہت نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی وزیر آزم کے ماتحہت کام کرتا تھا ہر چیز کی اجازت فانانشل سنکشنز چھٹی موومنٹ وغیرہ تمام پرائیمیرسٹ سے کنٹرول ہوتی تھی کیسز کیوپر انویسٹیگیشن اور کیسز کو کرنے کے لیے وہ خود مجازت تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے آج بھی ایسے ہی ہے قانون نیب کا یہ کہتا ہے تو یہ جو بات چلی کہ جی نیب کے چیئرمن وزارت قانون سے اجازت لے لیا ہے اور یہ جو ایک ہفتہ پتر دن ضائع ہوئے بلا ضرورت ہے نیب کا چیئرمن آپ ڈائریکٹ باہر کی ممالک سے ڈیل کر رہے تھے نیب کے قانون میں اجازت ہے تمام باہر کے قانونی اداروں سے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے نیب ڈائریکٹ لی ڈیل کرتی ہے انٹرپول سے بھی ڈائریکٹ لی ڈیل کرتی ہے اس میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ سویزر لینڈ سپین جن تمام ملکوں سے آپ براہ راسب ڈیل کرتے ہیں ان کو خط لکھتے تھے اور وہ آپ کی بات پر ریاکٹ کرتے تھے ہاں گورنمنٹ کے بحاف پر وہ خط ہوتا تھا جو نیب کے ادارے سے جاتا تھا وہ خط کو آنر کرتے تھے اس پر ریاکٹ کرتے تھے مثلا میرے دور میں سپین میں کیس چلا تھا تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی نیب نے ہی ڈائریکٹ لی جا کے اس کیس میں حصہ لیا اور میں سلسلے میں سپین بھی گیا تھا اس میں گورنمنٹ کی کوئی سوائے بور سینکشن دینے کے علاوہ اور اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اٹارنی جنرل کی ضرورت بھی نہیں تھی نہیں ہم کبھی لیگل ایڈوائز یا کوئی مشورہ کرنا ہو ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اٹارنی جل سے کسی ایسیو پر مشورہ کر سکتے ادروائز اور کسی سلسلے میں ان کی کوئی ضرورت ہے یعنی اگر سوزر لینڈ کی عدالتوں کو یا سپین کی عدالتوں کو آج خط لکھنا ہو تو چیرمن نیب خط لکھ سکتا ہے کوئی وزارت قانون نہیں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں بابر سطر صاحب میرا تو یہی بھی ہوئی جی تو حکومت پھر یہ کیا پچھلے تین افتوں سے مہینے سے کیا کھیل گئی رہی ہے اگر کسی ملک میں آپ نے سیول پارٹی بننا ہے تو وہ جا کے سیول پارٹی بنے نیب چونکہ ایک سٹیچوٹری باڈی ہے اٹانمس ہے اس کے اوپر کسی کا آپریشنل کنٹرول نہیں ہے لاؤ منسٹر یا لاؤ منسٹری اگر کوئی نوٹیفکیشن ایشو کرتی ہے تو نیب کے اوپر نہیں کر سکتی نیب نے اپنی ہائرنگ بھی خود کرنی ہے اس کے اندر میکنیزم بتایا حکومت جھوڑ بول رہی ہے آپ کسی بھی ایشو پہ لیگل اوپنین تو سیکھ کر ہی سکتے ہیں ایشو تو ڈیلے کا ہے کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لاؤ منسٹری سے اوپنین مانگ لے کل کو یہ کس طرح اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ اوپنین کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کیس میں اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ڈریکٹ انسٹرکشن ہے سپریم کورٹ کی ایک آرڈر ہے جب سپریم کورٹ نے کسی چیز کا آرڈر دے دیا تو اس کے بعد وہی ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹوشن کو اور لا کو انٹرپریکٹ کرنا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ فیڈل گورنمنٹ یہ چیز لکھے تو سوال یہ نہیں تھا کہ آپ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں سوال خالی یہ تھا کہ کس نے لکھنا ہے کس نے لکھنا ہے اور نیب چیئرمن کے پاس مکمل اختیارات تھے اور آپ پہ ڈیل کرتے رہے ہیں باہر یہ بتایا ہے جنس صاحب کہ آپ سوال سال رہے ہیں نیب میں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا چیئرمن نہیں آیا این آر ہو گیا یہ کیا تھا آپ کا یعنی فائلیں آپ کے بعد ساری جمعہ ہیں اور پھر یہ پولٹیکل بارگیننگ کے لیے مشارعہ صاحب نے یہ پولٹیکل بارگیننگ ہی کی بیسس پر ہوا تھا اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی یہ تقریبا دو ہزار سات کے شروع میں ہی اس کے پر سے حکومت کی طرف سے پریشر آنا شروع ہو گیا تھا کہ بینظیر اور ان کی شروع میں ایکچولی صرف بینظیر کی کیسز بند کیا جائے اصل میں شروع میں زور صرف سپین کی عدالت میں ایک یونائٹڈ نیشنز کی انکواری ہوئی تھی اوائل فور فوڈ پروگرام کی جس میں رحمان ملک صاحب تھے ہاں جس میں وہ بھی شامل تھے زرداری صاحب اس میں نہیں تھی تو اس کے کیس کو بند کرنے کے لیے کی تھی کیونکہ اس کی تمام انکواری یونائٹڈ نیشنز نے کی تھی اور یونائٹڈ نیشنز نے ہی اس کا سارا ایویڈنس پروائل کیا 1.5 بلین ڈالرز شاید جی اچھا آپ کو پریشر آیا مشرف صاحب کا مشرف صاحب کی طرف سے کون بات کرتا تھا آپ سے خود یا مجھ سے پریزیڈنٹ ہاؤس پر اس ایشو پر تاریخ عزیز صاحب بات کرتے تھے انہوں نے مجھے سلسلے میں کہا تھا کہ آپ لندن چلے جائیں رحمان ملک صاحب سے ملاقات کر لیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کچھ کرنا ہے کیا کیونکہ میں نے جب شروع میں یہ انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اس سے باہر نکلنے کے لئے ان سے کہا تھا کہ یہ کیسز بند کرنے کے بڑے لیگل امپلیکیشنز ہیں کہ بینظیر مجھے سو کر سکتی ہے کہ یہ کیسز جب میں نے بند کر دی اس کا مطلب میں نے ناجائز کیسز کھولے ہوئے تھے اس کے خلاف تو انہوں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں آپ کو رحمان ملک صاحب مل جائیں گے بینظیر کے لائرز بھی مل جائیں گے سپین میں اور وہ آپ کو بینظیر ہر قسم کی گیرنٹی دینے پر آمادہ ہے کہ وہ آپ کو سو نہیں کرے گی تو میں انہوں نے کہا اگر وہ مجھے سو کر دیں اور ہر جانے کا دعویٰ کر دیں مجھ پہ تو میں وہ ہر جانہ کو ملیئر ڈالر کے کہاں سے عادہ کروں گا تو انہوں نے مجھے کہا یہ حکومت پاکستان عادہ کرے گی یہ تارک عزیز صاحب کہتے تھے یا مشارح صاحب بھی کہتے تھے نہیں تارک مشارح صاحب سے اس کے پر کچھ بات ہوئی تھی میری تارک عزیز صاحب کی پریزنس میں ایک دفعہ تو مشارح صاحب نے کہا تھا ہاں یہ کیسز بند کرنے ہیں اور آپ اس پر کام کریں نہیں لیکن ہمیں یہ تو این ار او سے بہت پہلے کی بات ہے ایک تاثر یہ کہ یہ بہت آخر میں دو آپشن سامنے آئے ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جی تھرڈ ٹائم والا اور کیسز والا لیکن آپ ہی کہتے ہیں کہ دو ہزار سات کے شروع میں آپ پہ پریشر آگیا تھا کیس بند کرنے کا اور وہ سوزن لینڈ کا نہیں تھا وہ سپین کے کیس کا تھا شروع وہاں سے ہوئی تھی اچھا اور تارک عزیز صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ جا کے ارمان ملک صاحب سے ملاقات کریں کیا آپ نے کی ملاقات نہیں میں نے ان کو پھر کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دیں ہم گیرنٹی دیتے ہیں پھر میں نے ان کو کہا کہ اصل میں میں مورل گراؤنٹس میں ان کیسز کو بند کر نہیں سکتا اچھا تو یہ کیسز اصل میں حسن وسیم عفضل صاحب جو ڈیٹی چیئرمنٹ تھے وہ ہینڈل کرتے تھے تو جب یہ بند کرنے کی بات چیز شروع ہوئی تو کچھ عرصے میں انہوں نے حسن وسیم عفضل صاحب کا دفتر جو لاہور میں تھا اور تمام فائلیں بھی شروع دن سے ہی ان کے پاس تھی میرے پاس تھی نہیں بین ازیر اینڈ فیملی کی تمام فائلیں تو وہ حسن وسیم عفضل صاحب کا دفتر بند کر دیا گیا اور یہ فائلیں ساری نیب ایٹ پورٹر اسلامباد میرے پاس بھیجبا دی گئیں اور مجھے یہ حکامات ملنے شکریہ شاہین صاحب جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ دوہزار صاحب کے شروع میں ہی پریشر آیا جنرل فروری میں اور وہ تارک عزیز صاحب کے ثروع ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے ملک صاحب سے اور سب سے پہلے سپین کے آل فر فور یہ بلکت صحیح ہے مجھے معلوم ہے کہ جب میرے جیس صاحب ہاں باہر کھیں تو انہوں نے رحمان ملک صاحب سے ساتھ مل کے کوئی تقریباً میں نے خود ایک دفعہ لندن میں میں تھا اور رحمان ملک صاحب کے جو ان کا ہیڈکوارٹر ہے ایجویر روڈ میں وہاں انہوں نے پلایا ہوا تھا تو تقریباً چھ بزنس کارڈز ان کے میں نے خود دیکھے تھے جو وہاں ان کے رکھے ہوئے تھے چھے کمپنیوں تھے ساری کی ساری کوئی نائجیلیا سے کوئی نائجیل ایفریکن کنٹری سے زیادہ وہ ڈیل کرتے تھے آئل کی زیادہ تر اس میں بزنس کے کارڈ سے اور جہاں چاہیے کہ ان میں زیادہ تر میں بینظیر صاحبہ کا ڈاریکٹ اچھا تھا اس میں زنداری صاحب کا نہیں تھا اور یہ ان کا بزنس بہت عرصے تک چلتا رہا جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے یونیٹ نیشنز کی اور اس میں جب یہ پکڑا گیا اور پھر وہ سارا مسئلہ سامنے آیا تو پھر بینظیر صاحبہ نے پریشر ڈالنے شروع کیا کہ اس کیسز کو ختم کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سٹیج میں یہ بھی کہا تھا کہ سویس کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پریشر ان کا تھا کہ یہ کیسز ختم کی جائے سویس کیسز کا مطلب یہ تھا کہ وہ زنداری صاحب کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کیسز شروع میں ہی ختم کیے گئے اور اس کے بعد پھر معاملات اور آگے چلے اور پھر آگے جاتے نہ نہ رو ہوا لاہور کا آفیس بند ہوا تھا یہ اپریل میں بند ہوا ہے اپریل 2007 میں اور اس وقت یعنی باتی شروع ہو چکی تھی یہاں یہ تو باتشید جنوری فروری سے شروع ہو اچھے تو اب آپ جنرل صاحب ایک چھوٹے سے وقف جب آدمی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ یعنی اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ مجھے نہیں پتا کتنا پیسہ خرچ ہوا آپ کی ساری کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ملک کا باور خرچ ہوتا ہے اور آخر میں آپ فائنے رکھ کے پولٹیکل ڈیل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ میں ایک وقفے کے بعد حواتین وزرات دوبارہ دوبارہ